اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑے دعوے ہوتے رہے کہ پہلی بار شاید فضل الرمان حق اور سچ کی سائٹ پر کھڑے ہو جائیں گے ملاقاتیں ایک کے بعد ایک ملاقات فضل الرمان سے فضل الرمان اہمیت اختیار کر گئے پھر خبریں آئیں کہ فضل الرمان کی حکومت سے بات چیت تیہ ہو گئی ہے پھر خبریں آئیں کہ معاملات کسی ایک کا ایک کا ترمیم پہ پھنسے ہوئے ہیں پھر سامنے آیا کہ صرف ججوں کی مدت ملازمت نہیں بڑھانی بلکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی بڑھانی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو چیز کسی کو نہیں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ حکومتی صفوں میں ابھی تک کھلبلی مچی ہوئی ہے سب کہتے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر ڈیلے کا شکار ہو گیا اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس صبح ہونا تھا اور اسمبلی کا اجلاس اس کے بعد ہونا تھا پہلے یہ دونوں چیزیں ڈیلے کی گئیں اب ایک بار پھر کابینہ کا اجلاس تاخیر کا شکار کیا گیا ہے اگر نمبرز پورے ہیں اگر ہر معاملہ تیہ ہے تو پھر یہ تاخیر کس چیز کی ہو رہی ہے ظاہر ہے یہ ایک سیاست ہے سیاست میں دعوے تو بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہم یہ کار بیٹے ہیں یوں کر لیا ہے وہوں کر لیا ہے لیکن سامنے گیم تب آتی ہے جب ووٹنگ ہو گی یا تنمیم پیش کی جائے گی بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات چیت سے کہ زور زبردستی پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کے ووٹ ڈلوا دیے جائیں گے اور بعد میں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہماری بدماشی ہے اور سپریم کورٹ کو کیونکہ بدل دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ اب آئینی مقدمات نہیں دیکھے گی بلکہ ایک نئی عدالت بنے گی تو سپریم کورٹ کے پاس سو موٹر لینے کا اختیار بھی نہیں رہے گا اس طرح کا کچھ کر دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ساتھ ہی آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کر دی جائے گی کہ ووٹ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنے کے بعد آپ نا اہل ہو جائیں گے تو اس طرح کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن حکومت کیوں پریشان ہے اگر یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے کیوں محسن نکوی کبھی اندر جاتا ہے کمیٹی میٹنگ میں اور وہاں سے اس حاکڈار کو ساتھ لے آتا ہے پھر کسی سے بات کرواتا ہے پھر آتا ہے پھر بلاول سے بات کرتا ہے پھر گھوم پھر کے شباز شریف کے پاس جاتا ہے ہو کیا رہا ہے اگر سب کچھ آپ کا مکمل ہے کیا پلیننگ ہو رہی ہے پھر کریں نا پھر آئینی ترمیم کہتے ہیں نواز شریف جاتی عمرہ سے پہنچ رہا ہے چلیں نواز شریف پہنچ گیا پھر ڈیلے کا مطلب ایک ہی بات ہے کہ کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے کوئی ایک ایسی ترمیم ہے اگر نمبر مان بھی لیا جائے کہ ان کے پورے ہو گئے ہیں کوئی ایک ایسی ترمیم ہے کم از کم جہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے اور مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی عدلیہ کیونکہ ایک بغض اور کینے والی طبیعت ہے اور کیونکہ اس نے اسے وزیراعظم نہیں بننے دیا اور شہباز کو چوز کیا ہے تو کہیں وہ ایکسٹینشن نہ ہونے دے گا یعنی جنگل کے بادشاہ کو باقی سب چیزیں تو کروانی ہی کروانی ہیں کیونکہ اسے کنٹرول لینا ہے وہ اپنی ایکسٹینشن بھی آئینی ترمیم کے ذریعے کروانا چاہتا ہے کہ آرمی چیف کے عدے کی مدت بھی اسمبلی کے برابر ہو جائے پانچ سال کی ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ان کا اپنا مورا ہے سکندر سلطان راجہ اس کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے اور کہا جائے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشنر نہیں آ جاتا جو موجودہ ہوگا یہ کام جاری رکھے گا حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو جائے تو جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہے پھر وہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری اپنائے گا جب تک کہ نیا نہیں آ جاتا لیکن اس میں تبدیلی کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ سکندر سلطان راجہ بھی چلتا رہے ادھر سے قاضی کو نئی عدالت بنا کے اس کا چیف بنا دیا جائے ادھر سے منصور علی شاہ کا رستہ روک کے ایک بے وکس سی عدالت بنا کے اس میں امین الدین خان کو بٹھا دیا جائے یعنی پانچ ججز کے پینل سے جج بنا دیا جائیں یہ سارا کرنے کے باوجود بھی جنگل کا بادشاہ مطمئن نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میری ایکسٹینشن کرو بھائی اس پہ راضی ہو جاؤ سارے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے دیکھیں حکومت اتنی بڑی بسات کیوں بچھائے گی حکومت اگر آئینی ترمیم کی کوشش کرتی ہے بالفرض سٹیبل کرتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے تو یہ تو حکومت گر جائے گی اگر حکومت اتنے اعتماع سے اتنے اس جبر کے بعد مائیں بینیں بیٹیاں اغواہ کرنے کے بعد بھی آئینی ترمیم کے نمبز نہیں پورے کر سکتی تو حکومت کا تو جواز ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ حکومت تاب نہیں لاسکے گی اور یہ آئینی ترمیم فیل ہوتی ہے تو آگے اکیس بائیس کو پیٹی آئی کا لاہور میں جلسہ ہے وہاں پہ دمدہ مست کلندر ہوگا عوام باہر ہوگی کیا حکومت یہ تاب لاسکے گی تو یہ ان کے لئے دو اور ڈائی سیچوئیشن ہے بھاگم بھاگ اس ٹائم اسمبلی کے اندر وہ ہو رہا ہے ناظرین کرام کہ اگر پاکستانی عوام کی بہتری کے لئے اتنا زور لگایا جاتا تو شاید پاکستان ٹھیک ہو جاتا جتنی ترمیم کر رہے ہیں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو عوام کو تعلیم دے سکے صحت دے سکے بلکہ الٹا جو انصاف کا آخری چانس ہے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں ایسے میں میں آپ کو کچھ کلیریٹی دے دوں کچھ لوگ میٹھیاں گولیاں دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں آئین کے بنیادی دھانچے کو اگر یہ ہلانے کی کوشش کریں گے تو سپریم کورٹ سو موٹو لے لے گی اور اس کے بعد اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا یہ میٹھی گولیاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ اور میں نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے سلمان اکرم راجہ سے مختلف وقت میں جو اپنی قانونی رائے اس پہ دیتے ہیں انہوں نے ایک رائے دی تھی جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی لائیا تھا کہ تین ججز کی کمیٹی ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچ کون سا بننا ہے سو موٹو لینا ہے یا نہیں کیس کون سا لگنا ہے ابھی عمرتہ بندیال نے اس پر سو موٹو لے لیا تھا اور اس کو سسپینڈ کر دیا تھا پھر قاضی فائزیسہ نے آ کر اس لوگ کو ایکٹیویٹ کیا تھا سلمان اکرم راجہ کی اس ٹائم یہ رائے تھی اور وہ پی ٹائی کے قریب بھی تھے عمران خان کو قانونی مشروع بھی دیتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اب قانون بن گیا ہے تو اب تو اسی پر عمل کرنا پڑے گا قانون ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن قانون بن گیا ہے اگر اس پر سپریم کورٹ نے نظر سانی بھی کرنی ہے اس کو دیکھنا بھی ہے اس کو کنگالنا بھی ہے تو اس قانون کو فالو کر کے سو موٹو لینا پڑے گا تب ہو سکے گا اسی لیے وہ جو سو موٹو لیا تھا بندیال صاحب نے وہ بڑا کنٹرو ورشل سو موٹو بن گیا تھا کیونکہ قانون بننے کے بعد انہوں نے لیا تھا یہی بات آپ کو اب میں سمجھانے لگاؤں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم غلط طریقے سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا جب ایک بار ترمیم ہو جائے گی اور اس میں یہ لکھا آ جائے گا آئین کے اندر کے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ کسی قسم کی آئینی مقدمات نہیں دیکھے گی آئین کی تشریح کے مقدمات نہیں دیکھے گی کسی قسم کی قانونی پیچیدگیاں نہیں دیکھے گی صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات دیکھے گی اور ہم ایک اور آئینی عدالت بنا رہے ہیں جو اس طرح کے مقدمات دیکھے گی تو اسی دن سے جس دن یہ پاس ہوگی اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گا یعنی صدر اس پر سائن کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے آج ہی قومی سمبلی سے یہ پاس کروانے کی کوشش کریں گے آج ہی سینٹ سے کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہی رات و رات زرداری صاحب اس پر سائن کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا عدالتیں کھلنی ہیں کل اور اس وقت تک یہ قانون جاری ہو چکا ہوگا تو عدالت اگر سو موٹو کا نوٹس لے گی تو حکومت نہیں جائے گی کوئی حکومت کا وکیل نہیں جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ اب آپ کی یہ طاقت نہیں ہے اب آپ کی یہ پاور ہے ہی نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ سو سپریم کورٹ کے پاس اگر چانس ہے تو آج رات کو عدالت کھولنا ایک واحد چانس ہے اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں مجھے نہیں پتا نمبرز پورے ہیں یا نہیں کیونکہ گیم مکس آ رہی ہے اگر تو فضل رمان مان گیا ہیں پوری طرح سے جیسے کہ وہ ہمیشہ مان جاتے ہیں اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سمجھیں کہ نمبرز پورے ہیں لیکن اگر فضل رمان کہیں پرنسپل سٹانس لے جاتے ہیں جو کہ امید نہیں ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ڈوبتے کو تینکے کا سہارا تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید نمبرز نہ ہوں لیکن سپریم کورٹ کے پاس آج کی رات آخری چانس ہے جس لمحے یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوتی ہے اور یہ آ جاتی ہے سینٹ میں اس کے دوران ہی اگر عدالت کھل جائے اور نوٹس کر دیے جائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے میں کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ ٹکے ٹوکری ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کی اتنی بھی حیثیت نہیں رہ گی جتنی ایک میجسٹریٹ کی حیثیت ہے میجسٹریٹ تو پھر بھی یہ کئی دفعہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیتا ہے کبھی آپ کا ریمانٹ دے دیتا ہے بغیرہ بغیرہ یہ بھی وہ نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ آج کا دین ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایسے میں عمران خان نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں عمران خان نے پیغام بھیجا اڈیالا جیل سے کہتے ہیں کہ کابز مافیا اور ان کے ہینڈرز ملکی مفادات سے قطع نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارہ ہے قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو دعو پر لگایا جارہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراڈ کی شفاف تحقیقات سے بچ نکلنے کے لیے نئی آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جارہی ہے بیس سے کم سیٹیں جیتنے والی نون لیگ ادلیہ پر بالکل اسی طرز کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے انیس سو ستانوے میں ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ عدلیہ کی اختیارات سلب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے عوامی منڈیٹ سے آری قوم فارم سنتالیس کی حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے خان صاحب کیا آپ واقعی پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے اب گھروں میں بیٹھ کے کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر میں یہ واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی ہر صورت ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال دیں گے مطلب یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو کریں گے ہی کریں گے اس کے جواب میں عوامی رد عمل سٹکوں پر آئے گا مجھ پر حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کی ٹویٹ کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے تو ساتھ میں ان کو چاہیے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں اگر حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پر عمل کر لیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشلہ نہ لگتا اس وقت بھی ملک میں غیر علانیہ مارشلہ نافذ ہے نون لیگ اور پپس پارٹی پارلیمانی سیاست نہیں بلکہ کٹ پتلیوں کی طرح چند اشخاص کے اشاروں پر ناش رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی جا رہی ہے یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں سپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا گیا شہباز شریف کو منی لانڈنگ کیس میں سزا ہونے جاری تھی باجوہ نے اس کو بچا لیا پھر رانہ سناولہ کا بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا کہ ان کو کیسے منشیات میں پکڑا گیا پھر صحافی متیولہ جان کا بھی عمران خان نے ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ 21 ستمبر کو ہر صورت لاہور میں ہم جلسہ کریں گے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے پھر عمران خان نے اپنی قربانی کا ذکر کیا کہ میں سوہ سال سے نہاک جیل میں قید ہوں میں لا الالہ پر یقین رکھتا ہوں جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا تو اسی لیے اب عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی عدلیہ کو ہم بچائیں گے جو اس ٹائم انصاف کی آخری امید ہے کیونکہ کچھ ججوں نے حمد کی ہے اب تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے